یہ جو آتا ہے مشہور واقعہ تائف کا جس میں حضور نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے لئے سخت ترین دن وہ تھا جو تائف کی مہم کہتا ہے جو حضور مکہ میں تشریف لے گئے تھے وہاں دعوت دینے کے لئے اور وہاں لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا آپ وہاں پر اپنے خون آلود جوتوں کے ساتھ اور بہت ہی تکلیف ہوتا ہے وہ پڑھ کے واقعات اس موقع پر جب فرشتے تشریف لائے ہیں اور حضور سے انہیں کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں آپ پتائیے کہ اس میں اس شخص کا جس کے پاس یہ پوری آثورٹی تھی تو وہ بدلہ لے سکتا تھا اور دعوت قبول نہ کرنے پر لوگوں کا سبق سے کہا سکتا تھا یہ جذبہ تو اس دائی کا ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں اس روئی کے عید پار سے یہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پوچھا گیا کہ بھئی سب سے عہد کے دن سے بھی کوئی سخت دن ہے آپ کے اوپر تو آپ نے فرمایا وہ تائف کا دن ہے جس میں آپ تو ان کو دعوت دینے گئے وہاں کے سرداروں کو اور بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنتے اور انہیں بات کو نہیں سنا اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور پتھر مارے گئے اور آپ بھی ہوش ہو گئے غالباً اس کے جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو فرشتے جبرائیل کو دیکھا پھر وہ پہاڑوں کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اس کو تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نہیں نہیں ان کے اولادوں سے مومن پیدا ہوں گے تو میں ان کو کیسے ختم کر دیتا ہوں تو امید کرتا ہوں امید کرتا ہوں اپنے مخالبوں سے کوئی کوئی نفرت پیدا نہیں ہوئی کوئی نفرت نہیں کوئی بدلے کا جذبہ نہیں ہے بلکہ موقع بھی ہے کہ تباہی ہو جائے تو جان چھوٹ جائے لیکن نہیں وہ مستقبل پر نظر ہے بچوں کے جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور ایک دو آدمیوں کے روئیوں کی وجہ سے وہ پوری قوم کو تباہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کئی جذبات ہیں اس میں اور یہ کہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہد سے بھی زیادہ تکلیف دے تو ظاہر ہے کہ تکلیف کے باوجود آپ کے ہاں یہ نرمی پائی جاتی ہے اس میں پیچھے جو محرک ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ میں نے ہر معاملے میں خدا کے انتحان میں ہوں اور خدا کو جا کر جواب دینا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر جب بھی ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا نہیں میں آج ہی بدلہ لینا چاہتا ہوں آج ہی ابھی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ اس ذہن میں نہیں گئے یا اس انتقامی جذبے میں مقتلہ نہیں ہوئے کہ میں نے بدلہ لے کے رہنا ہے تو جب ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرے ظلم کرے تو ہمیں یہ پہلا دیکھنا ہے کہ میں نے کل خدا کو جواب دینا ہے میں اس کا کیا جواب دوں کہ وہاں کامیاب ٹھہر ہوں یہ وہ جذبہ ہے جو بالکل ایسے مترشے ہوتا ہے اس سارے واقعے سے کہ آدمی کے روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا زبردست ظلم تشدد کے بعد وہ پھر بھی اس جگہ پر کھڑے ہیں اس میں نے ایک جو بات ہے نا بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف ہم مرکوز رکھیں نگاہ کو کہ دائی اور مدعو کے درمیان ریلیشنشپ ہے کیا یعنی جو دائی ہے وہ مدعو کو خیر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے وہ اس کو فنا کرنے کے لیے نہیں آیا اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا اس کو ملیومیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا سبق سکھانے کے لیے بھی نہیں آیا وہ تو اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو وہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نس کا تعلق ہے یعنی خیرخواہی کا تعلق ہے تو وہی ظاہر ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے کچھ لوگوں نے میرا انکار کر دی ہے لیکن میں تو ان کا بھلا کرنے کے لیے آیا ہوں میں ان کے بربادی نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان کی نسلوں میں اگر آپ پہنچ سکتا تھا وہ پہنچے اور اس کی میں توقع بھی کر رہا ہوں تو یہ جو پہلو ہے دائی اور مدعو کے ہمارے ہاں اصل میں ہم اپوننٹس ہیں ہم دائی اور مدعو ہیں فریق بنجا ہم فریق ہیں مخاسمت کے فریق ہم مخاسمت کے فریق ہیں ہم دوسرے کو نیچے دکھانے کے جذبیں مبتلا ہیں ہم اس کو ٹھیک کرنے کے جذبیں میں ہیں ہی نہیں ہم اس کو شکست دینے کے جذبیں مبتلا ہیں تو یہ جو فرق ہے یہ وہاں بہت نمائی طور پر نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیرخواہ ہمدرد پیار کرنے والے آدمی کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کی تو زیادتی ہے لیکن میرا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے اور وہاں سے انہوں نے فریشتوں کے سوال کا جواب